السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بنی اسرائیل کا ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات شریف کے احکام پڑھ کر بنی اسرائیل کو سنائے اور فرمایا کہ تم لوگ اس پر عمل کرو جب بنی اسرائیل نے تورات شریف کے احکام کو سنا تو ایک دم انہوں نے ان احکام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اس بات کو نہ ماننے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ غضب نازل ہوا کہ ایک دم کوہ تور جڑ سے اکھڑ کر ہوا میں اڑتا ہوا بنی اسرائیل کے سروں کے اوپر ہوا میں لٹک گیا جو تین میل لمبی اور تین میل چونی زمین پر ڈیرے ڈالے ہوئے مقیم تھے جب بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ پہاڑ ان کے سروں پر لٹک رہا ہے تو سب کے سب سجدے میں گر کر اہد کرنے لگے کہ ہم نے تورات کے احکامات کو قبول کر لیا اور ہم ان کے اوپر عمل بھی کریں گے مگر ان لوگوں نے سجدے میں اپنا رخصار اور اپنے بائیں بھوں کو زمین پر رکھا اور داہینی آنکھ سے پہاڑ کو دیکھتے رہے کہ کہیں پہاڑ ہمارے اوپر گر تو نہیں رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اب کے یہودی اسی طریقے سے سجدہ کرتے ہیں کہ بائیں رخصار اور بائیں بھوں کو زمین پر رکھتے ہیں بہرحال بنی اسرائیل نے جب توبہ کر لی اور تورات کے احکام کو قبول کر لیا پھر اللہ تبارک وطالعہ نے اس پہاڑ کو اپنی جگہ پر رکھ دیا قرآن مقدس نے اس واقعے کو چند جگہ پر بیان فرمایا ہے مثلا سورہ آراف کے اندر موجود ہے وَإِذْ نَطَقُنَ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّتُمْ وَوَنُّ أَنَّهُ وَاقْعُمْ بِهِمْ خُدُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّتِمْ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ترجمہ کنزل ایمان اور جب ہم نے پہاڑ کو ان پر اٹھایا گویا وہ سائبان ہے اور وہ سمجھے کہ وہ پہاڑ ان لوگوں کے اوپر گن رہا ہے لو جو ہم نے تمہیں دیا زور سے اور یاد کرو جو اس میں ہے کہ کہیں تم پرہزگار رہو آج کی اس ویڈیو کے اندر اور اتنا ہی اگلی ویڈیو کے اندر ہم ایک نئے بیان کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ